گیارویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام دیکھیں کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اس کا مقصد تھا شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا تو کھانا بزاتے خود تو حلال ہے یعنی اس میں کوئی حرام کا انصر نہیں ہے ظاہر ہے لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعہ سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدت کی تائید ہوتی ہے کیونکہ ہماری رائے میں یہ گیارویں شریف اور بارویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدت ہیں اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ گیارویں شریف کی ہو یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا یا حضرت علی کے بعد یا حضرت عثمان کے بعد کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا اہمہ اربا سے دکھا دیں امام حنیفہ کے انتقال پر امام یوسف نے ان کے نام پہ امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ سے کروڑ ہا گناہ بڑھائے امام شافی کا مقام تو شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ سے کروڑ ہا گناہ بڑھائے تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے تو حضرت شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے حضرت شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلوف کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے جو اسلام نے جیسے کہا تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدت کی تائید ہوگی اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے اور محبت سے سمجھا دیا کریں پڑے بازی نہ کریں کسی سے اور ایسا نہ ہو کہ کھانا آپ جو ہے نا وہ کوئی آئے اور موپے واپس کر کے ایک دم تمیزی سے واپس کریں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جب وہ کوئی کھانا لے کر آتا ہے تو آپ اس کو بہت پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی دیکھیں آپ کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں آپ نے ایک بزرگ کی عقیدت محبت میں یہ کام کیا ہے اور اس کی بیس غلط نہیں ہے ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بزرگوں سے عقیدت ہے محبت ہے بڑی خوشی ہوئی لیکن دیکھئے ان بزرگوں کے بھی یہی حکام ہیں اور اللہ رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو اتنا کرنا ہے جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اسی طریقے پر کرنا ہے تو قائنلی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کھانا لے جائیے غریبوں میں بانٹ دیں اور پھر بھی وہ اسرار کریں نہیں لو تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں مگر میں خود کسی غریب کو صدقہ کر دوں گا یہ کہہ کے لے رہا ہوں اور میں اس رسم کو چھیک نہیں سمجھتا تو میرا مطلب یہ ہے کہ پھڑے باز ہی نہ کریں اور تمیز سے محبت سے سمجھا دیں اور خود پتلی گلی سے نکل جائیں مصہود